اسلام علیکم قائز ویلکم ٹو بائیک پن پی کے سو قائز آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے یامہا کی فردر اپ ڈیٹس کے اوپر لاسٹ ہماری جو ویڈیو تھی اس کے اندر میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یامہا نیو پاکستان کے اندر بائیک لانچ کرنے چاہ رہا ہے اب اس میں کچھ لوگ کہہ رہے تھے کہ یہ ون فٹس سی کریو گری کا بائیک ہوگا کچھ کہہ رہے تھے نہیں یہ نیو موڈل ہوگا وائی بی زی ڈی ایکس کا یا پھر وائی بی آر جی کا میں نے بھی آپ کو اس وقت ہی بتایا تھا کہ وائی بی آر جی کا یا پھر وائی بی زی ڈی ایکس کا یا نیا موڈل لانچ کرنے جا رہے ہیں ایک طرح سے تو فائنلی انہوں نے لانچ کر دیا ہے اب وہ کیا چیز ہے تو اس کے بارے بات کرتے ہیں تو بیڈا ایویسٹ کی ویڈو کو سٹارٹ کر لیتے ہیں سو قائص یہ ہے آپ کے سامنے یامہ وائی بی وائی بی آر جی ڈی ایکس کا نیا موڈل بسکلی آپ اس کو نیو کلر کہہ لیں کیونکہ جب بھی اس کا نیا موڈل لانچ ہوتا ہے تو نئے موڈل میں چینجز ان کی نیو کلر ہی ہوتی ہیں تو یامہ نے ایک نیو ویریانٹ اس بائیک کے اندر لانچ کر دیا ہے جو ہے میٹائلک بلویش گری کلر اب یامہ وائی بی وائی بی آر جی ڈی ایکس کے اندر آپ کو ٹوٹل چار کلرز مل سکتے ہیں چار کلرز کی پاسیبیلٹی ہے ورنہ تین کلرز تو پکی ہیں کیونکہ یہ کلر جو لانچ کیا ہے تو ہو سکتا ہے کہ جو ان کا پہلے سے بلو کلر چل رہا ہے اس بائیک کے اندر اس کو یہ ڈسکنٹینیو کر دیں ابھی کے لیے آپ کو چار کلرز اس کے اندر مل رہے ہیں جس میں ایک ہے بلیک ایک ہے ریڈ ایک ہے اس بائیک کے اندر بلو کلر اور ایک آپ کو یہ مل جاتا ہے جو کہ ہے میٹائلک بلویش گری کلر اس کلر کے بارے میں آپ کی فرس تھوٹ کیا ہے میرے خیال میں یہ کلر کوئی اتنا خاص لگ نہیں رہا اس پکچر میں لیکن ہو سکتا ہے کہ جب اس بائیک کو ہم دیکھیں جا کے شوروم کے اوپر تب یہ زیادہ پیارہ لگے پوسیبیلٹی ہے لیکن کلر کے علاوہ کیا کہ چینجز ہے تو اس کے بارے میں بات کرتے ہیں بائیک کے اندر آپ کو ایک تو نیو کلر مل رہا ہے اس کے علاوہ نیو اس میں کچھ بھی نہیں ہے بائیک کے اندر فیچر سیم ہیں بائیک کے اندر آپ کو شیپ سیم مل رہی ہے جیسے کہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شیپ بالکل سیم تو سیم ہے آپ کو انجن سیم ملے گا بیک لائٹ فرنٹ لائٹ اوورال سب کچھ سیم ہے بائیک کے اندر صرف جو چینجز کی گئی ہیں وہ کلر کے اندر کی گئی ہیں اور اس کے علاوہ اگر آپ گرافکس پہ بھی غور کریں تو گرافکس کے اندر بھی کوئی چینجز نہیں کی گئی جو گرافکس کے بیسکلی کلرز ہیں ان کو چینج کر دیا گیا ہے بس یہاں پر اگر میں اپنا جنون اپینین دوں تو پکچر کے اندر دیکھنے میں جو اس کے گرافکس کے کلر ہیں وہ تھوڑے سے ڈل لگ رہے ہیں لیکن ہو سکتا ہے جب ہم اس کو شوروں پر جا کے دیکھیں تو یہ زیادہ بہتر ہو کیونکہ پکچر کی کالٹی بھی اتنے اچھی نہیں ہے اور یہاں پر اتنا اچھا بھی نہیں لگ رہا تو چینجز آپ کو صرف اور صرف کلر کی مل رہے ہیں باقی کچھ بھی بائی کے اندر چینج نہیں ہے اس کے علاوہ اگر ہم اس بائی کی پرائز کی بات کر لیں تو ابھی تک تو آپ کو اس بائی کی جو پرائز ہے وہ اولڈ ہی مل رہی ہے جس طرح تھی تو اس بائی کی ابھی تک آپ کو پرائز مل رہی ہے تین لاکھ چھاسٹھ ہزار پانچ سو رپے تھری سکسٹی سکس فائیو ہنڈرڈ ابھی تک اس کی پرائز چل رہی ہے اور اس بائی کی نیو پرائز جو ہے وہ بھی جلد ہی آ جائے گی کیونکہ آپ کے سامنے ہے کہ نیو منت شروع ہونے والے ابھی تقریباً بارہ سے دس سے بارہ دن رہتے ہیں اس کے اندر تو دس سے بارہ دن بعد انہوں نے نیو پرائز لسٹ لانچ کر دی نہیں ہے اور آپ کے پاس یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کلر کو پرچیز کرنے کا گولڈن پیریٹ اب ہوگا صرف یہ دس دن یا ہو سکتا ہے وہ پہلے ہی پرائز اپ ڈیٹ کر دیں تو آپ کے پاس یہ گولڈن پیریٹ ہوگا جس میں آپ کو آلڈ پرائز پہ ہی یہ بائیک ملے گا تو جو انٹرسٹیڈ ہوگا وہ پہلے پرچیز کر لے گا یا بک کروا لے گا تو اس کو پھر اسی پرائز پہ یہ بائیک مل جائے گا ورنہ آپ اگر تھوڑا سا زیادہ لیٹ کر لیں گے تو یہ بائیک پھر آپ کو ذرا مہنگا ملے گا باقی اس بائیک کے اندر کچھ ایسا خاص نہیں ہے بائیک جیسا اگر آپ کے پاس دوہزار اکیس موڈل کھڑا یا دوہزار بائیس موڈل آپ چلا رہے ہیں ابھی تو اس کو بیچ کے اس کو پرچیز کرنے کا کوئی توقنی بنتا بہت سے لوگ ایسے ہیں جو لوگ ابھی دوہزار بائیس موڈل چلا رہے ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم اس بائیک کی طرف آئیں تو میرے خیال میں آپ کو نہیں آنا چاہیے کیونکہ آپ کو چینجز کچھ بھی نہیں مل رہی ہیں اگر آپ کو شوق ہے کہ آپ نیا کلر چیک کریں اس کا تو بے شک آپ پھر پرچیز کر لیں لیکن اگر آپ نیو فیچرز کا سوچ کے آ رہے ہیں یا آپ کو بائیک میں کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا ہے ایکسپٹ کلر اور بائیک چلانے میں تھوڑا سا بہتر ہوگا تو وہ کچھ بھی نہیں ہے صرف آپ کو نیا کلر مل رہا ہے اگر آپ کے پاس دوہزار بائیس موڈل کھڑا ہے آپ کے پاس اپنا وائبیزی ڈی ایکس تو آپ اسی کو یوز کریں کلر اگر آپ نے دیکھنا ہی ہے تو جا کے شوروں پہ چیک کر لیں بس وہاں سے آپ کو کلر کا پتہ لگ جائے گا تو میرے خیال میں اگر آپ کو اپنا پرانا موڈل بیچ کے نیا موڈل خریدنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس طرح ہونڈا وان ٹو فائی والے بھی کرتے ہیں جن کو عادت ہوتی ہے کہ نیا موڈل جیسی آئے گا تو ہم نے فورن سے پرچیز کرنا ہے حالانکہ ان کے پاس ایک سال پرانا بائیک ہوتا ہے اور وہ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو اسی طرح یامہ کے بھی کچھ لیورز ہیں تو ان کے بارے میں تو پھر ہم بات نہیں کر سکتے کیونکہ وہ عادت سے مجبور ہیں لیکن اگر کوئی بندہ یہ منٹائلٹی رکھتا ہے کہ مجھے نئے بائیک کے اندر کچھ نیا دیکھنے کو ملے گا تو وہ میرے خیال میں اپنی سوچ کو چینج کرے کیونکہ اس کے اندر آپ کو صرف اور صرف نیا کلر ہی دیکھنے کو مل رہا ہے باقی کچھ نہیں ہے سو گائز پرائیز میں آپ کو بتا دیئے باقی جو چینجز تھیں وہ بھی آپ کے سامنے رکھتی ہیں اب یہ بائیک جب شوروم پہ اویلیبل ہوگا تو انشاءاللہ اس کی ایک ویڈیو بناوں گا میں اور اس ویڈیو کے اندر ہم ڈیٹیل میں اس کا ریویو کر لیں گے ابھی تک ایکسپیکٹیشن تو یہی ہے کہ اس بائیک کا جو نیو کلر ہے وہ آلموسٹ تین سے چار دن تک اویلیبل ہوگا شوروم پر اب ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس شہر میں رہتے ہیں اگر آپ کراچی سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ کو ہو سکتا ہے یہ دو دن میں ہی اویلیبل ہو جائیں لیکن اگر آپ کسی اور سے ایسے تعلق رکھتے ہیں تو وہاں پر پہنچنے میں تھوڑے سی دیری ہو سکتی ہے اگر آپ ملتان سے تعلق رکھتے ہیں تو ملتان میں آپ کو ہو سکتا ہے یہ چار سے پانچ دن تک ملے یا ہو سکتا ہے ہفتہ لگ جائے اس کو ملتان تک پہنچنے میں اور لاہور فیصل آباد یا اسی طرح آگے اسلام آباد تو ان جگہوں پر بھی اتنا ٹائم لگ سکتا ہے یا ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ ٹائم لگے کیونکہ آپ سب کے سامنے ہے کہ عید آ رہی ہے اور عید کی ڈوٹل اس پار پانچ چھوٹی ہیں عید کی پانچ چھوٹیوں میں پھر کام تو کچھ بھی نہیں ہوگا ظاہر سی بات ہے اور نیشنل ہالیڈے ہے تو ہو سکتا ہے اگر جہاں پر ایک ہفتہ لگ رہا ہے وہاں پر دو ہفتے لگ جائیں یہ تھا میری آج کی ویڈیو اگر آپ کو ویڈیو اچھے لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک کریں اس ویڈیو کو شیئر کریں اور میں چینل کو بائیک مینہ کو لائی میں سبسکرائب کریں اللہ حافظ